اسی طرح آسف زدگی انسانوں کو تنگ کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ اس کا کیا مانو آپ کو لوگوں کے اندر داخل ہو جانا سمجھے آسف جس کو کہتے ہیں جن لپڑ جاتا ہے اس کو بلتے ہیں اور وہ گھوٹ سکتا ہے لپڑ جانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور معاملات اور حلال مال کو ضائع کرانا اور جب شیطان کسی کے اندر چلا جاتا ہے چونکہ انسان اتیاط نہیں کرتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا پاپ نہیں رہتا چلا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ بیماری ہے کیا اس کا علاج ہونا چاہیے جیسا دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو آسف زدگی کہ اپنے کنٹرول میں انسان کو لیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر آخائد خراب کرواتا ہے اور عقیدہ خراب کرنے کا نکل کر چلا جاتا ہے اس کے نکلنے کے دو طریقے آسف زدگی جب ہوتی پہلا آپ کفر و شرک کیجئے نکل جائیں گا دوسرا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعائیں پڑی تو نکلیں گا پہلا طریقہ حرام ہے دوسرا طریقہ حلال ہے لیکن نکلتا دونوں طریقوں سے ہو بہت سے لوگ بولتا ہے ہم نے قرآن پڑھے کچھ اثر نہیں ہوا فلانگت ہو گئے تم نے واقعیدی سے قرآن نہیں پڑھا ہوں گا ورنہ اللہ کے کلام کے سامنے تو پہاڑ کی بھی کوئی آقات نہیں ہے کہ وہ ٹک سکی اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ اس کلام کو پہاڑا پہ اتار دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت اور اس کلام کے بوجھ اور ڈر سے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا تو اس جن کی کیا اوقات اور کیا بیسات کی وہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک سکے ٹھیک ہے بہتا لیکن وہ اقیدی کی ضرورت آسیب ضرورت اسی طرح جو ہے